بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ نے چینل دیکھ رہے ہیں میں محمد مستیسا ناظرین اگرام امید ہے کب سب خیرے تھی ہوں گے ناظرین اگرام بڑی الارمنگ سیچویشن آ چکی پھر سے ذرائق کی مطابق مبینہ طور پر جو خبر نکر کر آ رہی ہے یہ کہ پولیس افسران دوبارہ سے اکٹھے کیا جارہ ہے پورے پاکستان سے اور یہ پولیس افسران کے بڑے لوگوں نے حکمات جاری کی کہ جو بھی لوگ تین بجے تک تھانوں کے اندر افسران نہ آئے تو وہ خود کو موتل ہی سمجھیں یہاں پر ایک پھر سے دوبارہ بڑی پیش رفت ہونے جاری ہے یہاں پر لاہور زمان پارک کی طرح آج پھر ایک بڑی کاروائی کی پیش رفت کی جا سکتے اس چیز کی خبریں جو نکل کر آ رہی ہے وہ 90% نکل کر آ رہی ہے کہ آج دوبارہ سے حملہ کیا جائے گا زمان پارک کے اوپر اور عمران خان صاحب کو پھر سے گرفتار کرنے کی آج ایک بڑی کوشش کی جائے گی یہاں میں یہاں پر یہ کہوں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا ناظرین یہاں پر یہ جو خبر نکل کر آ رہی ہے وہ بلکل بھی اچھی نہیں پہلے تو تقریبا کچھ ازراع کی پولیس بتائی جاری تھی اب جہاں جہاں سے بھی پولیس کی بدد بلنی چاہ سکتی ہے وہاں سے پاکستان کے اندر سے پولیس کو منگایا جا رہا ہے اور ایک بہت بڑی کاروائی کی جائے گی دوسرے سے پاکستان کے ایٹ میں احساسوں کی اگر میں کہوں کہ گواہی پاکستان کا دشمن دے رہا ہے میں نے پچھل ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ میں پاکستان کے ایٹ میں احساسوں کے اگلی ویڈیو کے پر ضرور بات کروں گا تو ناظرین یہ بڑی الارمنگ سیچویشنی سے پہلی میں خان صاحب نے خطاب کے اندر کہا کہ نگران وزیر پنجاب کی خلاف قتل اور آئی جی سمیت پولیس افسران کی خلاف مقدمہ کریں گے ایران جیسا انقلاب آئے گا خان صاحب نے یہ بھی بالکل وار کر دیا پاکستان کے اندر یہ جو پنجاب کا ایک نگران سیٹ اپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی چیمیر میکن خر صاحب نے کہا کہ نگران وزیر پنجاب محسن نکوی کے خلاف قتل اور آئی جی سمیت پولیس افسران کی خلاف مقدمہ درج کریں گے یہ باز نائی تو ایران جیسا انقلاب آئے گا زمان پارک حملے میں ملوث ایک ایک افسر کے خلاف کیس کر رہے ہیں حالات کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں الیکشن کے اعلان کے بعد دفعہ وان فورٹی فروس کیس کیسے لگ سکتا ہے نازل کر اب وہاں پر بات کرتے جی ایٹ پی پاکور کے اوپر آپ یہ تک ہے جس طرح سے شام عمود قریشی صاحب دے اسحاق دار صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا کہ ایک سینٹ کا منسٹر کیسے پاکستان کی آئٹمی اساسوں کو ڈیفنس کر سکتے ہیں انہوں کیسے میڈیا کو پر بیٹھ کر یہ کہہ سکتے ہیں جی آئی ایم ایف کے حوالے سے ہم نے کوئی بھی آئٹمی پروگرام کے پر بات دی کہہ لہا کہ آئی ایم ایف کا آئٹمی پروگرام سے کیا لینا دینا نازل کر آپ یہ جو خبر نکل کر آرہی ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان سے مہدے کو آئٹمی پروگرام سے جوڑنے کی خبریں غلط ہیں آئی ایم ایف آئی ایم ایف کی نمائدہ برہ پاکستان ایسٹر پریز دیوازے کے ایک دی آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان کوئی نیوکلئر پروگرام سے جوڑنے کی خبروں میں کوئی بھی حقیقت نہیں نازل کر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر آئی ایم ایف نے بھی گواہی دی لیکن اس کے علاوہ ایک اور شخصیت بھی گواہی دی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے مسکو پر بگفتگو کروں ایسٹر پریز دیوازے کے وضاتی بیان میں کہا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے متعلق قیاس آرائیوں میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہمارے مذاکرات صرف معاشی پالیسی پر ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان سے مذاکرات معاشی مسائل اور بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ حر کرنے پر ہو رہے ہیں ایسٹر پریز کا کہنا تھا کہ مذاکرات آئی ایم ایف کی پالیسی کے مطابق معاشی استعقام کی بحالی کے لئے ہو رہے ہیں یہ آئی ایم ایف کی ایک تردید سامنے آئی کہ ہم نے کوئی بھی نیوکلئر کے اوپر کوئی بھی پاکستان کے ایٹمی احساسوں کے اوپر یہاں پر کوئی بھی مطالبہ نہیں کیا نہ ہم کریں گے اور ہمارے جمباشی پالیسی کے اوپر کوئی یہاں پر معاملات چل رہے ہیں لیکن بات یہاں سے شروع ہوتی تھی تاریخ میں پہلی بار ایسے وقت تھی ایک بیان نکل کر رہا ہے امریکہ کی سنٹرل کمانڈ کے سر پرہ جنرل مایکل کریلا نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے مطمئن ہے ایک بیان میں کمانڈر سینٹ کام نے کہا کہ آرمی چیف جنرل آسمونیڈ کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ ہی ہفتوں پہلے کہ یہاں پر جنرل سید آسمونیڈ صاحب جو ریلیشنس سپ ہیں یہاں پر امریکہ کے ساتھ وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں آج یہ دیکھیں کہ سنٹرل کمانڈ کے جو ایک آفیس ہے جنرل مایکل کریلا نے یہ بھی کہہ دے کہ ہمارے تعلقات جنرل سید آسمونیڈ کے ساتھ بہت بہتر ہیں اب میں آگے آپ کے کیا ہی گفتگو دوں اور آگے میں یہ جو امریکہ حرصہ کے ساتھ قیاس آ رہے ہیں اور کاروائیں شروع ہو رہی ہیں جس طرح سے آج بھی دھاوہ بولا جائے گا آج جلسہ بھی کرنے کا امریکہ حرصہ ایک پور مطمئن نظر آ رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر کون سے معاملات پیش رہی ہیں جب آپ کے ملک کا دشمن آپ کے ملک کے آرمی چیف کی گواہی دیکھیں کہ ہم اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھ ہیں اور میں کیا کہوں اس کے اندر آپ ذرا غور تو کریں کہ جب امریکہ جب اس ملک کا سب سے بڑا دشمن جس نے پاکستان کے اندر دہشتگردی پھیلائی پاکستان کی جانوں کو قربان کیا آج اس کے ملک کے کمانڈر کے یہ گواہی سامنے آ رہے جی ہمارے تعلقات آرمی چیف کے ساتھ بہت بہتر ہیں اب میں اور کیا کہہ سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کی ایٹ پی پرگرام سے مطمئن ہے پاکستان کا جوری نظام محفوظ ہے امریکی جنرل کوریلہ مزید کہا کہ پاکستان کو اس وقت دہشتگردی بجٹ معاشی مسائل اور سیاسی کشیدگی کا سامنہ ہے یہ بھی آپ اس چیز کی یقین دہانی کرا رہے ہیں جناب اعلیٰ یہ جو کمانڈر صاحب ہیں کہ پاکستان کے اندر واقعیتن معاشی حالات خراب ہیں پاکستان کے اندر دہشتگردی واقعیتن بڑھ رہی ہے اس کے علاوہ پاکستان کی بجٹ کے بھی مسائل ہیں اب یہاں پر یہ پاکستان کے حالات کی گواہی مجودہ فیڈل گورمنٹ سے کوئی سننے کو تیار نہیں اب یہاں پر امریکہ کی طرف سے یہ جو جنرل مائیکل کوریلا کمانڈر صاحب ہے اب یہ گواہی دے رہے ہیں ان کا کہہ رہا تھا کہ جنگ بندی کی خاتمے کے بعد پاکستان پر تحریک طلبان پاکستان ٹی ٹی پی کے حملے بڑھ رہے ہیں اگر مختصر آپ کو اس کا نتیجہ بتاؤں وہ یہ ہے کہ جناب اعلیٰ نے فرمایا کہ جو کمانڈر صاحب ہے مائیکل صاحب تو انہوں نے یہ کہا کہ واقعیتن پاکستان کے اندر حالات معاشی طور پر خراب ہیں اور پاکستان کے اندر بجٹ کے بھی مسائل ہیں اور پاکستان کے اندر بہران بھی ہے اور اس کے علاوہ ہم کوئی بھی ایٹمی پروگرام کے حوالے سے یہ جو آج کل خبریں چل رہی ہیں وہ جھوٹے ہم مطمئن ہیں کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ ہے اور ہمارے تعلقات بھی جنرل سید آسیب انہیر صاحب کے ساتھ بہت اچھے ہیں دوسری طرف آئیم ایف نے بھی اس چیز کی تردید کر دی یعنی کہ میں نے ایک آپ کو قصہ سنایا تھا کہ پولیس افسران نے ایک بندے کو پکڑا کہ اس کے اوپر ہم جھوٹے مقدمات ڈالیں گے جب اس کو پکڑا اور اس سے گلوانے کے بھی کوشش ہی نہیں کہ جیسے اسے تھانے کے اندر ہی لکے گئے اس نے اگلنا شروع کر دیا کہ مجھے معاف کر دیں میں یہ دوبارہ نہیں کروں گا میں پھر ایسا نہیں کروں گا مجھے چھوڑ گے پولیس افسران احران کہ ہم نے اس کے پر دباؤ بھی نہیں ڈالا بھی تو ہم نے اس سے کچھ کہا بھی نہیں تو یہ کن باتوں کی بات کر رہے کن معاملے کی بات کر رہے تو ان سے پوچھا گیا کہ تم کس کس چیز کی بات کر رہے ہو تو اس نے کہا میں نے یہاں پر یہ چوری کی میں یہ نہیں کروں گا میں نے یہاں پر یہ قتل کیا دوبارہ نہیں کروں گا مجھے معاف کر دیں یعنی کہ اس نے اپنے گناہوں کی فیر حضاری کر دی یہاں پر بھی ایک تھوڑی سی خبر چلی تھی تحریک انصاف کی طرف سے کہ یہاں پر پاکستان کی ایٹمی پروگرام کو دوبارہ سے یہاں پر جس طرح سے کسی کے ہاتھ میں دینے کی باتیں کی جاری ہے تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جو دشمن ممالکتے وہ گواہی دینے چلے آگے جب پاکستان کے لئے کہ ہم بھی کوئی نیوکلئر پروگرام کی اوپر مہہدے نہیں کر رہے پاکستان کے ساتھ یہ سارا جھوٹ ہے آپ یہ دیکھیں پاکستان کے دشمن اس چیز کے گواہی دیں گے اب میں اور اس معاملے کے اوپر کیا کہہ سکتا ہوں ناظرکرام جد تک آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچیں گی تو حالات اور زیادہ مزید خراب ہو چکے ہوں گے اور ایک پچر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایک امجد خان کی تصویر ہے امجد خیان نیازی کی پی ٹی اے تحریک انصاف کی یہ نشان پولیس گردی کے اور یہ جسم امجد خان نیازی کا ہے جب آپ یہ دیکھیں ان کی پیٹ کے اوپر کس طرح سے ڈھنڈے کے نشان بلکل آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے آپ یہ دیکھیں یہ ایک گنڈا گردی پاکستان کے اندر اور یہ ایک گنڈا گردی آزادی ازار رائے کے اوپر اور یہ ایک گنڈا گردی ازار رائے کا قتل اگر اسے نہ سمجھا جائے تو کیا سمجھا جائے دوسری طرف ہم یہ بھی مطالبہ کرتے کہ پاکستان کے چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب ان معاملات کے اوپر آپ خود نوٹس لے کیونکہ آپ یہاں پر حالات بالکل کشیدگی کا شکار ہو چکے شاید آپ کے پاس جب یہ ویڈیو پہنچے یا شاید جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب حالات اور زیادہ خراب ہو چکے ہیں کیونکہ یہاں پر پولیس ذراعہ سے وینت طور پر یہ خبر نکل کر آ رہے جی افسران کو اکٹھا کیا جا چکا ہے اور اب یہاں پر دھاوہ بولا جائے گا لاہور زمان پارک کے اندر اور ایک آخری بہت بڑی کوشش نہیں کہوں گا کہ آخری بار امراخر صاحب کو گرفتار واقعہ تن کیا جا سکتا اگر پاکستان کی عوام نے ہوش کے ناکھوں نہ لیے یہاں پر پولیس آفیسرز نے ایک بہت بڑا اور ایک بہت قابلی یقین دن چنا سموار منڈے والا دن کے جب لوگ سب اپنے کام کے اندر مصروف ہوں گے نوازر کمی ابھی تک لئے ایک اہم پیش رب تھی ان سارے معمولیات کو پر آپ کی کیا رائے پیش رہے سے مجھے کمیٹس کے اندر ضرور اگا کرے تب تک لئے جی شکریہ